آکر صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میری آقا کی ولاد سے پہلے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا آپ جب بیدار ہوئے تو بڑے پریشان ہوئے اور ایک اس وقت کی کہنہ عورت کے پاس گئے اور اسے جا کے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے ایک درخت کو اگتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ درخت اتنا انچا گیا ہے اتنا پہلے کہ وہ آسمان تک چلا گیا ہے اور اس کی شاخیں مشرق مغرب میں پھیل چکی ہیں دائیں بھائیں جہاں تک نگاہ جاتی ہے انچائی میں بھی اور شرکن اور غربن بھی وہ درخت یہ درخت مجھے نظر آتا ہے ہر طرف اس کی شاخیں جہاں وہ پھیلی ہوئی ہیں اور پھر آپ فرماتے میں نے دیکھا کہ اس میں سے ایک نور نکلا ہے جس کی روشنی سورج سے بھی ستر گناہ زیادہ تھی زیادہ وہ روشن چمکداب وہ درخت تھا اور تمام عرب اور عجب اس کے سامنے سعیدہ ریز ہیں اس کے سامنے جھک رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ نور پھیلتا ہی گیا میں دیکھ رہا ہوں پھیلتا ہی گیا کبھی وہ چھپ جاتا ہے کبھی ظاہر ہو جاتا ہے عربوں کی ایک جماعت اس نور کو پکڑنا چاہتی قریب ہونا چاہتی تو ایک بڑا ہی خوبصورت جوان سامنے آتا ہے اور ان کی کمر کو توڑ دیتا ہے انہیں بگا دیتا ہے انہیں اس نور کے قریب نہیں آنے دیتا تو حضرت عبد المطر فرماتے ہیں میں نے بھی کوشش کی کہ اس دراخت کی شاکھوں کو پکڑوں لیکن پکڑ نہیں سکا تو میں نے پوچھا کہ میں کیوں نہیں پکڑ سکتا مجھے حق یا مجھے یہ چیز کیوں نہیں حاصل ہو رہی تو جواب آیا کہ یہ ان لوگوں کے حصہ جو تم سے پہلے اس کو پکڑ چکے ہیں جو ان سے وابست ہو چکے ہیں یہ ان لوگوں کا حصہ ہے تو جب میں جاگا ہوں تو اس خواب کے وعنے سے میں خوفزاد اور حیبتناک ہو گیا ہوں جب میں جاکہ نے یہ خواب بیان کیا تو اس کائنہ کے شہرے کا رنگ بدل گیا اور بولنے لگی کہ اگر اے عبد المطلب میری بات یاد رکھو اگر یہ تمہارا خواب سچ ہے درست ہے تو پھر تمہاری پشت سے ایک ایسا نوجوان اور شخص پیدا ہوگا کہ وہ جوان مشروع مغرب کا مالک بن جائے گا شرق سے لے کر غرب تک اس کی حکومت چلے گی اس کا نام جو چلے گا اور تمام لوگ اس کے سامنے جھکیں گے سائدہ ریز ہوگی یعنی انقیاد اور اطاعت کریں گے ان کا حقم ان پر چلے گا تو آپ فرماتے ہیں وہ خواب میرے دل میں تھا کہ وہ وقت آئے گا جب اللہ میری نسل سے ایسا بیٹا دے گا جو مشرق اور مغرب کا مالک بن جائے گا تمام عرب و عجم اسی کے تابع فرمان ہو جائیں گے تو وہ خواب تب پورا ہوا جب اللہ نے مجھے پوتا عطا کر دیا مجھے پورا ہوا جائیں گے مجھے پورا ہوا جائیں گے